ان حسین وادیوں سے پوچھو خوبصورتی کیا ہے؟ اس کھلے میدان سے پوچھو رہراو کیا ہے؟ ان ہوا کی لہروں سے پوچھو سادگی کیا ہے؟ اس اکتے صورت سے پوچھو تبکر چمکنا کیا ہے؟ من کرتا ہے ان حسین وادیوں میں ڈوبارہ اپنے سامنے ان خوبصورت نظاروں کو بس یوں ہی دیکھتا رہا ہے سو گائز اس کے ساتھ ہی میں جا رہا ہوں بھی تھوڑا گھر کی آدھرا پر جہاں پر میں کچھ بہت اچھے اچھے درش ایکسپلور کرنے والا ہوں اور آپ کے ساتھ سانچہ کرنے والا ہوں تو اس کے ساتھ ہی آپ کا سواگت ہے میری چینل پر ہے اے گائز گوڈ مورنگ مینامیز عبی شیخ اور آپ کے ساتھ ان بوکسن ماتسل ویٹ آن بینک بھائیہ میرے کو پیچھے دکھا ہے کچھ تو رونگ سائٹ جا رہا ہوں تھوڑا میں دیکھنے کے لئے کیا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کا رونگ سائٹ کی کلی آ رہی ہے رونگ سائٹ ہی تھی اچھا کب ہوا ہے اس کا ایکسیڈنٹ کلی ہوا ہے ہاں بچے پیسنجر نہیں بچے پانچہ لوگ مر گئے پانچہ لوگ مر گئے تے ٹکرائی کس سے ٹرک سے ٹرک سے ٹرک سے ٹرک کا گیا ہوا ٹرک بھی آگے کھڑا ہے ٹرک بھی آگے کھڑا ہے ہاں اسکول کے بچے تھے ہاں اچھا گھومنے گئے ہوں گے وہاں اسکول کے ٹور میں گئے ہوں گے ہاں اور چار بچے ہاں 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 ایکسیڈنٹ ہوا ہے آگ بھی پکڑا ہوں گا پورا ڈیجل پڑا ہے وہاں پر اور بچے نارک پتہ گئے تھے گھومنے کے لئے اسکول کے بچے تھے پانچھے لوگ مر گئے بٹا رہے ہیں تو آپ سبجھی لوگ باب آپ نے کیا سوچ کے بھیجا ہوگا لاشنے بچاروں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بچے واپس ہی نہیں ہیں اسپیڈ بھی اچھی کاسی ہوتی ہوتی یہ رکھو یہاں سفید لائن دکھ رہی نا یہ پارکنگ کے لائن ہوتی ہے اس کے ادھر آپ گاڑی روگ بھی سکتے ہوں کتنے دور ہوگا ٹنکپور یہاں سے ٹنکپور یہاں سے بیٹھے گا ٹنکپور یہاں سے بیٹھے گا چالیس کلومیٹر چالیس کلومیٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو لگی رہا تھا میں گلت آگیا کر کے یہ یوکی کی طرف جاتا کہیں گے تو آگیا ہے نانک پتہ اور یہ رہا نانک ساگر تو اپنا بیچار یہ ہے کہ اس کے کنانے بریکفاسٹ کیا جائے واہ یار بڑا اچھا سوندر نظارہ لگ رہا ہے نانک متہ سکھو کے پرثم گرو گرو نانک دیو جی کی تپوس تھلی ہے جو ستارگن سے تیرہ کلومیٹر اور خٹیما سے پندرہ کلومیٹر کی دوری پیس دیتے ہیں کہا جاتا ہے کہ سکھو کے پہلے گرو شریق گرو نانک دیو جی یہاں رکے تھے اور سکھو کے چھٹوے گرو شریحر گووین جی بھی یہاں پر آئے تھے کہا جاتا ہے یہاں پر ایک کوہ بھی ہے جس کے پانی کا سواد دودھ کی طرح لگتا ہے اس میں ایک عدبت کہانی ہے جو بتایا گیا ہے کہ ایک بار مردانہ نام کے ویکتی نے دودھ پینے کی اچھے ویکتی کری وہ کچھ دودھ یوگیوں سے لے آئے یوگیوں نے مردانہ کو دودھ دینے سے انکار کر دیا جب گرو نانک دیو کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے اپنی آدھیاتمک شکریوں کے اعدھار پر یوگیوں کی گائیوں سے سارا دودھ نکال دیا اور کوئے میں جمع کر دیا اور یہ حق ہوا آج بھی نانک متہ سائب میں ستھت ہے سوگیز آ گیا ہوں میں نانک متہ میں یہ ہے نانک ساغر یہاں پر کھڑی ہے اپنی بائیک یہاں پر رکا ہوں میں یہاں پر سے لیتے ہیں پکوڑی بھائی کون کون سے پکوڑی ہے اپنے باس میرے پال بھائی پکوڑا ہے آلو پیاد پالکتا ہے بیشن کی ٹکی ہے گو بھی کے ہیں موتی مرچے چھوٹی مرچے ایک کام کرو ایک پالکی بنا دو اور ایک بھائی پکوڑا بنا دو اور چائے بنا دو یہاں پر بھی کچھ بھائی ساب لوگ آئے ہیں پوچھے رہے ہیں آپ کہاں سے بھائی ساب دینیشپور سے دینیشپور یہاں گھومنے کے لئے آئے تھے گھومنے کے لئے گئے تھے اچھا رامنگر اس رکھتے گے ہوگے ہاں 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 رامنگر یہ اترہ گھنڈ والا یا دوسرا یو پی والا یو پی والا یو پی میں بھی ہے بھائی ساب دکھا رہے ہیں نیپالی نوٹ نیپال گہتے ہیں نیپال راشتر بینک 20 روپیہ تو بھائیہ بریکفاس ہو گیا ہے اس ساتھ بیر کو اس پر پیٹول بھی دالانے کا ہے اچھے لگ رہے ہیں یہ جو بھی بھائی گیا میٹی آ رہے گیا یہ آہاں بھی ہے بھی بجاج کی ہے نیے روائل انفل کی ہے سو اپنے کو ابھی تک دو ٹول مل گئے ہیں جب ہم روترپور سے کھٹیما کے طرف جاتے ہیں یا پھر تنکپور کی طرف جاتے ہیں تو دو ٹول ملتے ہیں اپنے کو کھٹیما نہیں جانا اپنے کو سیدھے ٹنکپوری جانا ہے تو ہم سیدھے والا راستہ پکرنگ کھٹیما کی طرف نہیں جائیں گے پٹ ایسا لگتا ہے یہ باد میں بنا ہے پر بندی ہو گیا ہے یہ تو یہ بوڑ تو ڈال دیا پٹ بند ہے اب یہ اب یہ روڑ کمپلیٹ ہوا نہیں ہے یا پھر جو بھی ہوا ایڈونڈو تو کھٹیما کی طرف جانا ہی پڑے گا پٹ باد میں یہ بائی پاس ہو جائے کرے گا کھٹیما شہر آپ کو نہیں پڑے گا بیسے کھٹیما شہر جب بھی پڑتا ہے یہاں بہت ٹرافک ہوتا ہے واو یہ بہت سندر بنایا ہے والپے انہوں نے ڈیزائن جو بھی کیا ہوا ہے بہت سندر گیا ہوا ہے سو گائز ای بلیو سو ڈامزگ نگر ہے اس کی سیما ہو گئی اسما یہ دیکھو بانڈری ختم ہو گئی ڈامزگ نگر گئی سو گائز یہاں سے چالو ہو گئی ہے بانڈری اپنے چمپاوت کی اور یہاں پہلے گا ماں پورنگری دھام جن پر چمپاوت میں آپ کا ہر ایک سواگت ہے تو جن ماں پورنگری کی تو ماتھا پورنگری کے مندر چانے کا جو بھی ایک ویلوگ ہے وہ میں نے پہلے بنایا ہوا ہے وہ ویلوگ اگر آپ دیکھتا جاتا تو میں آپ کو آئی ویڈل میں شیئر کروں گا اور ڈسکرپشن ویڈوز کا لنک دے لوں گا آپ دیکھ سکتے ہو بہت بھویا مندر ہے بھائی بہت شاندار وہ یاترہ رہی تھی میری کے ساتھ یہ آئی ہے بنبسا بنبسا سے ہم جائیں گے جارہ نیپال کے بارڈر کے طرف جاتے ہیں نیپال جاؤں گا تو نہیں آج بنبسا جو ہے یہ آتا ہے آپ کے پاور ڈسٹک میں جہاں سے نیپال کے گڑھا چوکی نام کی جو جگہ ہے وہاں کی دوری صرف چار کلومیٹر کی ہے اور یہ بولا جا سکتا ہے نیپال اور انڈیا کا بارڈر بھی آگے سے کوئی گیٹ بنا وہ رہا بھائی صاحب نیپال والا گیٹ مل گیا مل گیا مجھے ساجن کے گھر جانا ہے یہ روڈ تھوڑی صدر گئی ہے پہلا تو بہت گڑھا یک تو ہوتی گڑھا مکت ہو گئی گئے تو راستہ تو بھی خلابی ہے ایدر کو کوئی خاص صدار نہیں ہے یہ ہے بنبسا کی مارکر بلکل پورانے ٹائم کی پہاڑوں کی یاد دلاتی ہے نیپال کے پاس میں ہے لوگ آتے ہیں تو جو چیزیں نیپال میں بنتی ہیں وہ یہاں بیشنے کے لئے بھی آتے ہیں دیکھو نیپال سے آ رہے ہیں ٹوپی سے پتل جاتا ہے وہاں کچھ اس طریقے کی ٹوپی پہنے جاتی ہے وہاں بہت شکل سے پتل جاتا ہے یہ مکل سے 3-4 کلومیٹر رہ گیا ہوگا یہ ہے ہاں ٹانکپور پاور اسٹیشن اور ساردہ بیراج یہ جو پارٹ ہے جو اپنے طرف دیکھ رہا ہے یہ انڈیا کا پارٹ ہے اور آگے پل اور پڑھتا ہے وہاں کو پار کرنے کے بعد نیپال ہم پل پار کر کے جانے والا تو نہیں ہے اس کو تھوڑا میں آگے جا کے دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہے ساردہ نری اور اس کو ساردہ بیراج بولتے ہیں بھائی سامنے جو پول دکھ رہا ہے نا یہ ہے یہ ساردہ بیراج یہاں پر کھانے بینے کی دکھانے بھی ہیں ون کن کم اور ہاں سم کلکس اور ہاں سم فود اور گو یہاں پر یہ جو دکھ رہے ہیں یہ ادھر کو آنے والے آٹو ہیں انٹی ہیومن ٹرافیکنگ یونٹ ہے یہ ہے ساردہ بیراج اس کو پار کر کے یہ جو پول آتا ہے یہ پول پار کرنے کے بعد جو یہ سامنے سیدھا والے دکھ رہا ہے نا اس کو پول پار کرنے کے بعد نیپال آ جاتا ہے اور یہاں پر ہم نے کھڑی کی ہے اپنی بائک لوگوں سے پتہ کرتے ہیں کیا طریقہ ہے نمشکار بھائی یہ ادھر نیپال جانے کا کیا طریقہ ہے نیپال جانے کا طریقہ آگے وہ پڑھے گا گیٹ ہاں وہاں کھڑے گی پڑھے گی پڑھے گی آپ کی گاڑی ہے تو آچھا آچھا پھر یہ گیٹ کھڑے گا آپ پر دس بجے دس بجے آہ بارہ بجے بند وہ اپھل جائے گا آہا پھر کھڑے گا آپ پر دو بجے آہا تار بجے بند اپھل جائے گا آہا سامنے سکھے بجے کھڑے گا آہا آچھا آہ پھر وہاں پر بھی پرچی گٹھتی نا بھنسار بنتا ہے نا شاید وہاں آہ ایک کلومیٹر آگے ایسی بھی پڑھے گی آہ وہاں کہا ہے کہ آپ کو ایمٹری کرنی ہے آہ آپ نے گاڑی کے ایمٹری کرنی ہے آہ 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 اس کے ایک کلومیٹر کے آگے کہ آپ کو نیپال پڑھ جائے گا آہ پھر آپ وہ نیپال بھنسار میں جائیں گے آہ مہننگر تک آپ کو سبزہ کٹے گی آہ پھری گی ایک پچھت دی جائے گی آہ اور کوویٹ کی آپ کو جمع کرنے پڑے گی آہ 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 آگے جائیں گے آہ 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 تو یہ جو وہاں فوٹو کاپی وقت کی فیسیلٹی تو ہوتی ہوگی آہ کیونکہ اویسی بات ہے کوئی تو لے کے آئے نہیں ہوگا آہ 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 کوئی آہ 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 آرíz آہ 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 بہتا رہے ہیں جانے دے رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہے بڑ کچھ کہا نہیں جا سکتا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہاں پر کیا ہو جائے فیلال میرا تو یہی ماننا ہے کہ کچھ مہنے کے لئے تو نہیں جاؤ زیادہ بہتا رہے ہیں کوڑا ماملہ تھنڈا ہو جائے سو گائز بڑھتے ہیں اے رب آگے مطلب ایدھر کو آگے نہیں پیچھے کی طرف جانا پڑے گا اپنے کو نہ ہم نے پرچی کٹا رکھیے نا کچھ اور نہیں ابھی اپنا کوئی پلان ہے نیپال میں انٹر کرنے کا وید می بیک کیا ستر جگہ ہے یہ مجھا آگیا دیکھتے ہیں یہاں پر وہ پرچی کٹتی ہے نو درون جون ہے بھائی یہ ہے مول ڈیکوریٹیڈ بٹیلین وید مور دین پتا نہیں کیا آگے لکھا ہوا تھا آپ پڑھ لینا کیونکہ ویڈیو پہ تو کور ہو ہی گیا ہوگا سو گائز اس کے ساتھ ہی آنے والا ہے ٹینکپور تقریباً صرف دو کلو پیٹر رہ چکا ہے ٹینکپور میں ہمیشہ ایک جو چیلنج بلکل لگتا ہے وہ اتنا جیادہ ٹینکپور مطلب اتنا جیادہ 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 ڈیولپ نہی ہے جس رجے سے ہاں ہوتل ہوتل کا تھوڑا بہت چیلنج تو رہتا ہی ہے ٹینکپور پورا کا پورا اس طرف بسا ہوا ایک طرف پورا کا پورا اس روڈ میں آپ کو کچھ نہیں لگے گا یہ روڈ جس لائک آپ سو یہ ٹینکپور سے اپراکس 20 سے 25 کلومیٹر دور ہوں گا میں اور یہاں پر ہے ایک بہت بڑیہ ویوئنگ پوائنٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کھڑی اپنی بائک شاندہ لگ رہی ہے اور یہ کچھ ہے ویوئنگ پوائنٹ ٹینکپور سے کاریبن 20-25 کلومیٹر دور اور یہاں ہرکاتے دیکھو لوگو کی یہ ایک سمال سا بریک لینے کے بعد بڑیہ ہوں میں آگے ادھر پہ جو ہے نیٹ ورک جو ہے وہ سامنے نیپال کا پکڑ جا رہا ہے اور یہاں پر مطلب اپنے جیو ایٹل اچھا نہیں چلتا ہے پتہ نہیں کیا بات ہے یہ پورا بڑا پول بندنے والا ہے بھئی اب لیٹسی کب تک بندہ ہے پورا راستہ تھس گیا ہے بھئیہ کھانے میں گیا گیا ہے پراٹھے دال چاول پہاڑی کچھ بنایا گیا مٹن اچھا پہاڑ گیا ہوں چھم پاوت خطرناک چلا رہا ہے ایک بندہ گاری پیتھوڑا گا رہ گیا ہے یہاں سے چھتہ دھار چولا ایک سو پچھتہ لہا گاٹ سو لہا چمپاوت تین کلومیٹر یہ ایدے میں بہت پیارا لگتا ہے پیگڑوں سے ایسا گھیڑا ہوگا یہ بھئیہ نیای کے دیوتا گولجو جائے ہو گولجو دیوتا گولجو دیوتا کے جو مندر ہے مین مندر ہے یہاں کا بھی ویڈیو میں نے بنایا ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو میں اس کا لنک جو ہے آئی بٹن میں شیئر کر دوں گا اور دسکرپشن میں بھی آپ کو شیئر کر دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روڈ ڈولر کو کیا ہو گیا ٹائر پنچن ہو گیا اس کا وہ بھینکر جس کی بھی گاری ہٹے گی یہاں سے بھینکر سو گائز فائنیلی پہنچنے والا ہوں لہا گھاٹ اور چھانچاٹھ کلومیٹر رہ گیا پیتھوڑا گڑپ میرے خیال سے جاتا ہے دو گھنٹے والا گیا پیتھوڑا گھر پوچھنے میں وارا بچ کیے چوہوالیس منٹ ہویا تو دو بچ کیے چوہوالیس منٹ اور کہیں بریک بھی لیا آدھا گھنٹے ایک گھنٹے کا تو چار بے تک میکس پہتا ہوں گا سایی ہے چار بے تک پہتا ہوں گا اس کے باتھوڑا آفیس کا کام دیکھ لیں گے یہاں پر کل لیتے ہیں لنکھ اب کیا کیا ہے کھانے میں چاہاں ڈالجامل وڈی سبجی پاہاری بھی ہے کچھ پاہارے بھی ہے کچھ پاہاری سبجی بیٹے ہیں پاہارے سبجی پاہارے سبجی پاہارے سبجی اچھا موسیقی تو یہ راستہ کے ایفے میں رکھا ہوں میں لنچ کے لئے لنچ کرتے ہیں پھر بڑھتے ہیں آگے ابھی تک تو رائیڈ باڑی مست چل دیئے مجھا رہا ہے آپ کا ہے میں یہ کچھا کہ اچھا آجا 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 पیلے بھی ہو رکھے بہت سارے یہ بھی نہیں کھا پائیں گے اچھا ریبیڈ بھی ہے کہاں موسیقی 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 یہ بکرا اس کا نام ہے سکھنڈی اور کٹتا بھی ہے ملو ہٹا رہے بھائی یہاں پر تھے اب اپنا چاریس کلومیٹر رہ گیا بس زیادہ نہیں رہ گیا وہاں سے ٹرک آگیا دندن آتے ہوئے ایک کام تو میں کری سکتا ہوں چاہوں تو ایک ایک اس کو چمج بھرنے میں لگ رہا ٹائم یہ اب ایسی اس کو اگلی چمج بھرنے میں بھی ٹائم لگے گا ہم نکال لیتے ہیں چوٹیوں کی طرح نکال لکے فائدہ نہیں ہے observe کرو اس کے بعد نکلو چلو بھئی ہے یہ آگیا گھاٹ اور اب پیتھوڑا گھر یہاں سے تیس کلومیٹر کے آس پاس ہوگا یہاں یہاں پر خطرناک جگہ ہے یہ نکل لو رہے کلٹک مار کے پیتھوڑا گھر صرف پندرہ گھر پندرہ کلومیٹر تبا گھر ایک سو پچیس دھارجولا ایک سو آٹھ اور اوگلا کر کے وہی جگہ ہے تیر ساٹھ کلومیٹر پیتھوڑا گھر میں بہلا بہلا لگا ہوا یہاں پر کچھ کیا بار ہے نمشکار رومز اویل بھل ہے بارہ سو پچاس سٹارٹ یہ بہت بڑیا بنا رہا رہا ہے ساڑھے بارہ سوالا یہاں ٹھارا والا ہے سیم تو ہے ہے رہن دو ہی والا صحیح کیا گندی سکالا رہی سوچ رہا ہوں تھوڑا ووک کلنوں لیٹس سی بس اب کیا ساندار بھی تھوڑا کرکے یہاں سے مجھا آگیا دیکھیں بہت بڑیا ہے میں سوچا کیوں نہ ووک کرتے کرتے یہاں سے جائے جائے مجھا آ رہا ہے بہت صحیح جگہ ہے دیکھو سنسٹ ہو گیا ہے تھوڑا بہت ٹائم ہے ووک کے لئے پانچ بچ کے بیس منٹ ہو گئی اچھا لگ رہا ہے وہاں پہ جا رہو ہیں ووک کر کے